نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ مسکان عظمانی بلٹن کی شروعات بڑی قبر سے کریں گے جہاں یو پی میں لوگ سبت چناؤں سے پہلے ایک اور راجنیتک دل کی انٹری ہو گئی ہے اس پارٹی کو یو پی میں نوکر شاہ رہے سلخان سنگھ نے بنائی ہے بتا دے کہ سلخان سنگھ 2017 میں یو پی کے ڈی جی پی تھے سلخان سنگھ نے بندیل خنڈ لوگتانترک پارٹی بنائی اور پارٹی نے بندیل خند راج بنانے کی مانگ اٹھائی ہے ساتھ یہ سلخان سنگھ نے اپنی راجنیتک پارٹی کی شروعات بندیل خند کو الگ راج بنائی جانے کی مانگ کے ساتھ کی ہے تو بندیل خند راج کو الگ بنائی جانے کی مانگ کرتے ہوئے لوگ سبت چناؤں سے پہلے اب یو پی کی راجنیتی میں ایک نئے دل کی انٹری ہو گئی ہے اور یہ دل پورو ڈی جی پی سلکھان سنگھ نے بنایا ہے اور اس دل کے گٹھن کے ساتھ ہی سلکھان سنگھ نے صاف طور پر کھا ہے کہ وہ بندیل کھنڈ کو ایک الگ راج بنانے کی مانگ اٹھاتے ہیں اور اسی مانگ کے ساتھ انہوں نے اس پارٹی کا گٹھن کیا ہے تو دیکھیں لوگ صبح چناؤں سے پہلے جہاں ہر ایک پارٹیاں زور آزمائش کر رہی ہیں دمکم دکھا رہی ہیں تو اسی بیچ پورو ڈی جی پی سلکھان سنگھ نے ایک نئی پارٹی بنائی ہے اس پارٹی کے ذریعے سلکھان سنگھ نے بندیل کھنڈ کو ایک الگ راج بنانے کی مانگ اٹھائی اور دوہزارٹو بس کے لوگ صبح چناؤں سے پہلے یو پی میں اب نئی دل کی اینٹری ہو چکی ہے جس کے لیے ہر ایک اسطر پر تیاریہ کرتے ہوئے پورو ڈی جی پی نظر آ رہے ہیں تو پورو ڈی جی پی سلکھان سنگھ نے یہ پارٹی بنائی ہے اور اس پارٹی کے گٹھن کے ساتھ ہی سلکھان سنگھ نے صاف طور پر کہا ہے کہ وہ بندیل کھنڈ کو ایک الگ راج بنانے کی مانگ کرتے ہیں اور اسی مانگ کے ساتھ انہوں نے اس پارٹی کا گٹھن کیا ہے سپا کی سنسطھاپک ملائم سنگھ یادف کیا جہنتی منائی گئی ہے جہاں سی ایم یوگی عادتنات سمیت دیش اور راج کے بڑی بڑے نیتاؤں نے ملائم سنگھ یادف کو یاد کیا اور بتایا جا رہا ہے کہ سماجبادی پارٹی کے سنسطھاپک اور پور رکشہ منتری نے تاجی ملائم سنگھ کے جنم دن پر اکھیلے شیادف اور پریجنوں کے ساتھ سمادھ سطھل پہنچے جہاں شانتی یگیو پارٹ کیا گیا جس کے کچھ دیر بعد ہی سی فائی میں سمادھ سطھل پر بھوست مارک کا چلانیاز کیا گیا تو سمادھ سطھل پر شانتی ہون اور پارٹ کیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی آج ملائم سنگھ یادف کی جہنتی منائی گئی ہے اس دوران سی فائی میں تمام سماجبادی پارٹی کے دنکج نیتا کارکرتہ موجود رہے اس دوران سوبے کے مکھیا یوگی عادتنات نے بھی ایکسپر ٹویٹ کرتے ہوئے ملائم سنگھ یادف کو شردھانجلی ارپیت کی اور سی فائی میں آج ایک بڑے کارکرم کا اوجن ہوا یوپی کے سی فائی میں سپا پرمک اکھلیش یادف نے سماجبادی پارٹی کے سنرکشک ملائم سنگھ یادف کی جہنتی پر ان کے سمارک کا بھومی پوجن اور شلانیاز کیا ہے اس دوران ان کے ساتھ شریف پال یادف اور پروفیسر رام گوپال یادف موجود رہے ملائم پریوار کی بہوئے بھی نیتا جی کے سمادستر پر پوش پرپت کرتی ہوئی نظر آئی ہے تو آرتی راجن نیتا سپا اس وقت ہمارے ساتھ جو چکی ہے دیکھیں آرتی جی اکھلیش یادف نے نیتا جی کے سمارک کا آج شلانیاز کیا ہے اور آج پورے دیش بھر میں اس جہنتی کو منائے جا رہا ہے اس جہنتی کے ذریعے کیا کچھ سندیش دینے کا پریاس کیا جا رہا ہے دیکھیں ہم لوگ نیتا جی کے جہنتی پر کیونکہ نیتا جی جمین سے جڑے ہوئے نیتا تھے گاؤں گریب کسان مزدور نوجوان بیروزگار ماتاؤں بہنوں محلاؤں سب کی آواز تھے نیتا جی جمین سے جڑے ہوئے نے کے وجہ سے لوگوں کو لوگ دھرتی پتر بھی کہتے تھے ہم لوگ نیتا جی کی جہنتی کے اثر پر دھرتی پتر دیوست کے روپ میں آج ان کی جہنتی منا رہے ہیں آج پورے دیس میں نیتا جی کی جہنتی ہرٹی پتر دیوست کے روپ میں منائی جا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوا کہ نیتا جی کے کیے گئے کارنیوں کو لوگ جس طرح سے یاد کرتے ہیں بیروزگاروں کے لیے جو کام کرنے والے نیتا جی اس سمیں جو روزگار دینے کا کام کیا اور جو بیروزگار تھے جن کو روزگار نہیں مل پایا تھا ان کے لیے بیروزگاری پتہ جیسی روزتہ معنی نیتا جی کی سرکار میں شروعات ہوئی تھی نیتا جی نے بیروزگاروں کا صدیل دیا نیتا جی نے کھان کا صدیل دھیان دیا نیتا جی کی سرکار میں جب بجلی کا سنکٹ ہوتا تھا سچائی کا سنکٹ ہوتا تھا تو گاؤں میں لائٹ جو ہے تھارہ گھنٹے بیس گھنٹے گاؤں میں لائے دیتے سہروں کی بات چھوڑے میں آپ کے مادہم سے ٹائم ٹی وی کے مادہم سے نیتا جی کو صدانجلی دیتا ہوں اور دیس کے لوگوں کو ان کے بتایا گیا کارے کو لوگ آج یاد کر رہے ہیں آج نیتا جی ہمارے بیچ میں نہیں ہیں لیکن ان کی اسمتیاں ان کے کیے گئے کاریں اس دیس کے پلک پر سترائیو انکید رہیں گے جو نیتا جی ہے دیکھیں آرپی سنگھ جی اپنے صاف طور پر ملائم سنگھ یادف کے کارکال میں کیے گئے کاموں کو گرائے جس طریقے سے انہوں نے دیش کی رکشہ کی یواؤ کو روزگار دیا ہر ایک سنکٹ میں جنتا کے ساتھ کھڑے رہے لیکن جس طریقے سے اب دوہزار چوبس کا چناب نزدیک ہے کیا ملائم سنگھ یادف کے سپنے کو ساکار کرنے کے لیے اب آگے کیا ایجنڈا ہے سماجوادی پارٹی کا کس ایجنڈے پر سپا چلے گی دیکھیں ہم لوگ نیتا جی کے بتائے مارگ پر ان کے سجھائے مارگ پر چلنے کا کام کر رہے ہیں نیتا جی نے سڑے ہو سڑک سے لے کر سڑن تک مکھر ہو کر کے جنتا کے لیے کام گیا اگر جن بیروز ہی سرکار رہی ہے تو مکھر ہو کے بیروز کیا ہم لوگ اسی کے تحت سرکار کی جو جن بیروز ہی نیتیاں ہیں ان کو لے کر سڑک سے لے کر سڑن تک بیروز کرنے کا کام کر رہے ہیں بلکل جی کیا دھنیواد آرپی راجن جی ہمارے ساتھ جننے کے لیے باقے بیہاری کوریڈور کا راستہ صاف ہونے کے بعد اب پرشاسن بجٹ کی اور ٹک ٹکی لگائے ہوئے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ بجٹ کی منظوری کے بعد یہ پرشاسن زمین ادھی گرہنڈ سے لے کر آگے کی اور کاروائی کی اور قدم بڑھا سکے گا اور ملی جانکاری کے مطابق تین سو کروڑ روپے کا بجٹ زمین ادھی گرہنڈ کے لیے چاہیے جس کے بعد پانچ سو پانچ کروڑ روپے کوریڈور نرمان کے لیے چاہیے اس کے بعد ورطمان باقے بیہاری مندر کے جین ادھار پر قریب سو کروڑ روپے کھرچ ہونے کا آگلن لگائے جا رہا ہے اور پرشاسن کو اندیشہ ہے کہ پورے پروجیکٹ میں قریب ایک ہزار کروڑ روپے کا بکھر چاہے گا اور سنبھائی کی پردھان منتری موڈی راج سرکار کی مدد کرتے ہوئے کہ ان سرکار سے اس پروجیکٹ کے لیے وشیش بجٹ کا اعلان کر دی تو آیودھیا سے مہند کرپاتری مہاراج اس وقت ہمارے ساتھ جو چکے ہیں دیکھیں مہاراجی جس طریقے سے آیودھیا کی بدلی بدلی تصویر بھارتی اجانتہ پارٹی کے ساشنکال میں سامنے آئی ہے جیسا کی بی جے پی کہتی ہے ایسے میں اب سیدھے طور پر فوکس مطورہ یعنی کی شری کرش جنم بھومی پر ساف ساف بی جے پی کا جاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے کیا بڑا بدلہ ہوگا مہاراجی جس طریقے سے ٹھیک ہے کرپاتری جی آپ کے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے ہم اپنی ٹیم سے چاہیں گے کہ آپ سے دوبارہ سمبر کے ستھاپیت کیا جائے لیکن دیکھیں کل پی اے موڈی کر سکتے ہیں بجٹ کا اعلان اس کے ساتھ ہی پہلی بار کوئی پردھان منتری شری کرش مندر بھی پہنچے گا پردھان منتری نریندر موڈی تیس نومبر کو کانہ کی نگری مدھورہ آ رہے ہیں اور اب تک کوئی پردھان منتری شری کرش مجن ستھلی نہیں گیا ہے موڈی اس بار وہاں جا کر ایک بڑا سندیش بھی دے سکتے ہیں اور راجنیتک جانکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایودیا کاشی کو سوارنے کے بعد اب پی اے موڈی کا جو پورا فوکس ہے وہ مطرہ پر ہے اور کل پی اے موڈی مطرہ کے جینودھار کے لیے شری کرش جنمستان کے جینودھار کے لیے ایک بڑے بجٹ کا اعلان کر سکتے ہیں مطرہ دورہ دوہزار چوبیس لوگ سبچناو سے پہلے بھاچپا کی رنیتی کا بھی ایک اہم حصہ ہو سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب کاشی پریاغراج اور آیودیا کے بدلی ہوئی تصویر دیکھنے کے بعد اب ہو سکتا ہے کہ پردیش کی دیش کی جنتہ مطرہ کی بدلی ہوئی تصویر دیکھے تو دیکھیں پردھان منتری نریندر موڈی 23 نومبر کو یعنی کل کا وہ دن ہوگا جب کانہ کی نگری مطرہ پہنچیں گے اور اب تک کوئی بھی پردھان منتری شری کرشم جنمستان مندی نہیں گیا ہے موڈی اس بار وہاں جا کر ایک بڑا سندیج دیں گے یوں کہا جا رہا ہے کہ باقے بیہاری کوریڈور کے لیے بجٹ کا اعلان بھی کل پردھان منتری نریندر موڈی کے دوارہ کیا جا سکتا ہے اور کل پردھان منتری موڈی ایک بڑا بجٹ پیش کر سکتے ہیں جس کے پہلے چرن کے نرمان میں 300 کروڑ کی راشی چاہیے اور امید ہے کہ جب کل پہلی بار کوئی پردھان منتری شری کرشم جنمستان پہنچے گا تو وہاں سے وہ پردھان منتری اس بڑے بجٹ کا اعلان کریں گے اور راجنیتک جانکاروں کا اس دورے پر یہ بھی ماننا ہے کہ آیوڈیا کاشی پریاغ راج کو سوارنے کے بعد اب پردھان منتری نریندر موڈی کا ایک بڑا فوکس جو ہے وہ مطرہ کی طرف شفٹ ہو چکا ہے تو آچار کرشنے دیوے شاستری اس وقت وارانسی سے ہمارے ساتھ جو چکے آچارے جی پہلے تو میں آپ کا پرائیم ٹیوی پر بہت بہت سواغت کروں گی بلکل بلکل ٹھیک ہے لیکن آچارے جی ایک سوال آپ سے پوچھنا بہت اہم ہے آج کاشی آیوڈیا پریاغ راج آج کو سوالنے کے بعد پردھان منتری نریندر موڈی کا فوکس لگتا ہے کہ مطرہ شری کرشم جنم ستھلی پر شفٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور پہلی بار کل کے دن ایسا ہوگا جب کوئی پردھان منتری شری کرشم جنم ستھان پر پہنچے گا کیا سندیش وہاں سے دیا جا سکتا ہے بلکل شرابت پرتم دیکھیں جو رام ہے وہی سیام ہے اور جو سیام ہے وہی رام ہے تو رام جی کے بعد اب کرشن جی کے جنم بھومی کی اور ہم سب لوگ آگے بڑھ رہے ہیں کرشن جی کا بھب یا دب یا کوڑی دور بنے گا جس سے راشت کا بھی بکاش ہوگا تاس ساتھ میں ہمارے جو مندر ہیں وہ مندر ہمارے ٹکٹالے بھی ہیں اور پوزنالے بھی ہیں جہاں پر ہمارے مانسک ٹکٹا کا علاج کیا جاتا ہے اور ہر پکار سے ہمارا جیون منگل میں ہوتا ہے اس لیے ہمارا یہ کوڑی دور بہت ہی آوشت تھا اور پرحان مندر جی کا بہت 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 بھنیوار ہے کہ وہ ہمارے دھرمک کے پچھ سے جڑے ہوئے ہیں اور شناطن دھرمکا 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 بھی بکاش ہے ساتھ ساتھ میں دھرمکا بھی بکاش ہے تو لشتروپ سے ہمارے بھارت برش کے لیے گورب کا وشہ ہوگا بلکل ٹھیک آپ نے کی گورب کا وشہ ہوگا لیکن دیکھیں چونکہ آپ کاشی سے ہیں بابا بھولینات کے نگری میں اس وقت ایک مدہ زور شور سے سننے کو مل رہا ہے ماشرنگار گوری اور گیانواپی ماملہ اس پر آپ کی کیا امیدیں ہیں موسیقی بلکل ٹھیک ہے دھنیواد آچار کریشن دیوے گی شاسری جی ہمارے ساتھ جنے کے لیے اب خبر آیوڈیا سے جہاں رام مندر کی سرکش بہت چاک چوبند رہنے والی ہے اسے لے کر رام مندر نرمار سمیتی کی ادھیاکش نے بیٹھا کی جس میں سرکش اپ کرر لگانے کو لے کر بیگیج سکینر جیسے اپ کررن لگانے کا کام مگلے سپتہ سے شروع ہو جائے گا رام مندر کے ٹرسٹی ڈاکٹر انیل مشرو نے بتائے کہ رام مندر نرمار مندر کی دو دیو سی بیٹک منگل بار کو شروع ہوئی ہے جہاں پہلے دن سمیتی کے ادھیاکش نیپینت رو مشرو نے مندر نرمار کے لیے چل رہے کاریوں کا نرکشن کیا اس کے ٹھیک باد کاردائی سنستہ کے انجینئرز کے ساتھ نرمار کاریوں کی سمیقش کی گئی ہے تو رام مندر کو لے کر لگاتار جو تصویریں ہیں وہ ساف ہونے لگی ہے اب اسی رام مندر کی سرکش کو لے کر بھی پکتہ انتظام کیے جا رہے ہیں اور ویوستہ کو لے کر منتھن بھی جاری ہے آدھونک سرکش اپکرنوں سے لیس ہوگا رام مندر اور دو دیو سیہ بیٹھا کی شروعات ہو چکی ہے جس میں بیتے دنوں یعنی منگلوار کے دن یہ فیصلہ لیا گیا کہ آدھونک سرکش اپکرنوں سے رام مندر لیس کیا جائے گا کیونکہ رام مندر ایک لمبے سمیں سے دشکوں سے چلتا آ رہا ہے اب جب اس ویوات کا نپٹارہ ہو چکا ہے جب رام مندر بن کر تیار ہو رہا ہے جب بھگوان رام اپنے گھر پر وراج مان ہو جائیں گے تو اس درشتی کے مدن نظر سرکش کے مدن نظر یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ رام مندر پرسر آدھونک سرکش اپکرنوں سے پوری طریقے سلیس ہوگا اور سرکش میں کسی بھی طریقے کی کوئی لا پرواہی کوئی کتاہی نہیں بڑھتی جائے گی اور آپ کو بتا دے کہ جنوری دوہزار چوبیس یہ وہ سال ہوگا جنوری وہ مہینہ ہوگا جب رام للا دشکوں کے انتظار کے بعد اپنے گھر پر وراج مان ہو جائیں گے ایسے میں تمام دگج نیتہ پہنچیں گے خود پردھان منتری نریند موڈی دن رات کی مہنت مجدوروں کی تصویروں کے ذریعے آپ دیکھ سکتے ہے کس طریقے سے رام مندر کو انتیم روپ دینے کا کام کیا رہا ہے اور ویوستہ پر بھی منتھن کیا رہا ہے تاکہ سرکشہ کی درشتی سے بھی کسی بھی طریقے کی کوئی بھی لا پرواہی نہ دیکھنے کو ملے تو دیکھیں جس گھڑی کا انتظار تھا اب وہ گھڑی دھیرے دھیرے نزدیک آ رہی ہے ہمارے بڑھے بزرگوں کا یہ سپنا تھا کہ وہ بھگوان رام کو اپنے گھر پر پہنچتے دیکھیں وراج ہوتے دیکھیں اور اب ان کا وہ سپنا کہیں نہ ساکار ہو رہا ہے اور بہت بڑے اس طر پر ساکار ہو رہا ہے کیونکہ رام مندر نرمار اب اپنے انتیم چرن پہ پہنچ چکا ہے مجدوروں کے دن رات کی محنت دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ دو مندر پریسر کو آدھون سرکشہ اپ کرنوں سے لیس کیا جائے جس کے لیے ایک بیٹک میں فیصلہ بھی لیا گیا ہے وہی بیتر دنوں رام مندر نرمار ٹرسٹ کے ادھیاکش نپی اندرمش کی ادھیاکش میں جو بیٹک ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ سرکشہ کی مدد نظر جہاں ایک طرف پریشاسن تو پکتہ انتظام کر ہی رہا ہے تاکہ کسی بھی طریقے کی کوئی لاب پرواہی نہ ہو اسی طرز پر اب جو رام مندر ٹرسٹ اور نرمار سمیتی ہے وہ بھی ویاپک اس طرح پر انتظام کرے گی تاکہ کسی بھی طریقے کی سرکشہ ویوستہ کوئی بھی پریشانی نہ ہو تو ایوڈیا سے شکتی سنگھ زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ لائیو جو چکے ہیں شکتی دیکھئے اب وہ سپنا ساکار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے رام مندر نرمار کار جو دشکوں سے ہمارے بوڑے بزرگوں تصویرے دیکھ پا رہے شکتی اور کیا کچھ آدھو نے اپکرنوں کا استعمال کیا جا رہا ہے بیوستہ یہاں پہ کرائی جا رہی ہے وہ تب سے بہتر سو رکھا بیوستہ رہے گی آدھونی کبکرنوں سے لیس جو بیوستہ ہے یہاں پہ آپ کو ملیں گے آدھو میں جیتنے بیوار ہے وہاں پہ سکینر لگا جائیں گے سی 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 ٹی بی لگا جائیں گے پورے آدھو چپتے بیٹھک ہوتی رہتی ہے اس بیٹھک میں تمام کئی ایسے بڑے فیصلے لیے جاتے ہے جس سے یہ سپنا ہے ہزار بھارتیوں کا یہ ساکار ہو سکے وہ بہتر خوبصورت طریقے سے ایسے میں جب اور منتری جی تھے سارے لوگ بیٹھ کے اور سب لوگ بیٹھ کے یہاں پہ بلکل چھیک ہے دھنیوار شبتی اس خبر پر ہمارے ساتھ جنے کے لیے دیش کی راج تھانی نئے ڈللی میں ایک بار پھر ہوا دم گھوٹو ہو گئی ہے اور وائیو گھوٹتہ سوچکان کے اگر بات کرے تو زیادہ تر علاقوں میں ایک گم بھیر شرینی میں درش کیا گیا ہے ساتھ دلی کے زیادہ تر علاقوں میں صبح چھے بجے کے قریب ایک سوچ 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 اس بلٹن میں فیلحال کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیں پرائی موسیقی